بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو میں اپنے چلنل تلہ باجوہ میں آنے پر ویلکم کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو منسٹری آف کمیونکیشن یعنی کہ نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس کی جوبز آئیے تو اس کی آپ کو ایڈوٹائزمنٹ چیک کرائیں گے آپ اس کی ایڈوٹائزمنٹ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بتائیں گے اور اس میں اپلائے کرنے کا فل پروسیس بتائیں گے تو پلیس میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا آپ فل ووچ نہیں کرتے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے سمجھ نہیں لگتی تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی تو سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اس کے بعد جس طرح میں آپ کو پیکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے لکھنا ہے فائنڈ پارک جوبز یہ دیکھئے میں بھی لکھ کے آپ کو دکھا دا ہوں ہم نے لکھا ف آئی اینڈی پی اے کے جے او بی ایس سرچ کریں گے جیسی ہم نے اسے سرچ کیا ایک اس کا اپنا پیج اوپن ہو گیا www.findparkjobs.com اس لنک کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو جیسی ہم نے لنک اوپن کیا ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں نیو ٹیب اوپن ہو گیا اسے دورہ سا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں جیسی ہم نے اسے سکرول ڈاؤن کیا اب یہ دیکھیں نیچے لکھا آگیا ہے ٹوڈیز جوب ادھر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس اینڈ ایچ اینڈ ایم پی جوبس ور میل اینڈ فیمل ٹو تھاوزن ٹوانٹی جوبس آئی ہیں تو اس جوب کو ہم اوپن کرتے ہیں ایک ایڈوٹائزمنٹ آگئی ہے اسے ہم کروس کرتے ہیں ایڈ کو تو تھوڑا اور سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اس کے بارے میں انسٹرکشن بڑھ دیں یہ ادارے کا نام لکھا ہے آگے نیم آف پوسٹ لکھا ہے آئیڈری ہو گیا ہیلپر ہو گیا باربر ہو گیا مالی ہو گیا کک ہو گیا ہیلپر ہو گیا کک سویپر ہو گیا واشئر مین ہو گیا ہیلپر ہو گیا ڈسپیٹچ ہو گیا ٹائیڈر ہو گیا میکینک ہو گیا الیکٹریشن پلمبر یعنی کہ یہ ان سب کی وکینسی آئی ہوئی ہیں پوسٹیں آئی ہوئی ہیں ایڈوکیشن پرائیمری اور میٹرک مانگی ہوئی ہے پرائیمری والے بھی کر ساتے ہیں میٹرک والے بھی کر ساتے ہیں ایج لیمیٹے اٹھارہ سے پچیس سال نمبر او پوسٹیں سیٹیں تین سو تیس سیٹیں یہ تھوڑی انسٹرکشن ہے پر ساتھ ہیں لازٹ ڈیٹ اس کی ستائیس ایک دوہزار بیس اب اس کی ایڈوٹائزمنٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ایڈوٹائزمنٹ آگئی ہے تو یہ آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھیں ہم آپ کو زوم کر کے بتاتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اوڈیلی ہو گیا اس کی میٹرک مانگی ہوئی ہے اٹھارہ سے پچیس عمارے ہلپر میٹرک اٹھارہ سے پچیس اسی طرح بار بار مالی کوک ہلپر سویپر واشر ہلپر ان کا پہلا سکیل ہے ان کے لئے پرائمری مانگی اٹھارہ سے پچیس سال ان کی عمارے یہ جتنی بھی سیٹیں آگے انہیں ایکسپیئنس اس کا لکھا ہے ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے اچھا آپ نے ہاؤ ٹو اپلائی ہے آپ نے انسٹرکشن آپ نے پڑھ لینے ہیں www.nhmp.gov.pk سے آپ نے اس لنک سے آپ نے اس کی فارم لین ہے فارم فیل کر کے تو آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے کام پر سبمیٹ کروانے ہیں اچھا یہ ڈاکومنٹس آپ کی ہونے چاہیے میٹرک کا میڈل کا یا جتنی بھی آپ کے ایڈوکیشن کی ڈاکومنٹس وہ اٹیسٹیڈ کروا کے اپنی پکچروں کا اٹیسٹیڈ کروا کے آپ نے ایڈریس میں سبمیٹ کروانے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہو سکتا ہے آپ نے یہ شاپ میں جانے شاپ سے لے لینا ہے ایڈمیشن فارم یعنی کہ اپلائی کرنے کا تو آپ کو پتا لگ جائے گا اب یہ دیکھئے یہ آپ نے پنجاب میں آگر ہیں تو آپ نے اس ایڈریس پہ بھیجنے یہ ریکیوٹمنٹ برانچ لکھا ہوا ہے لاہورہ آپ نے یعنی کہ بھیجنے ڈاکومنٹس اگر آپ زندگی ہیں تو آپ نے کراچی بھیجنے یہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ نمبر اگر آپ خیبر پختون خواہ تو آپ نے اسلامباد بھیجنے اگر آپ بلوچستان میں تو کوئٹا آپ نے بھیجنے اپنے ڈاکومنٹس جس طرح اپلیکیشن تو بھی سینڈ لکھا ہوا ہے اس ایڈریس پہ آپ نے سبمیٹ کروانے اور یاد رہے جو آپ نے کسی شاپ میں جانے شاپ سے اپلائی کرنے کا فارم لینے وہ فارم آپ فل کریں گے اس کے بعد نیچے بینک کی فیس ہوگی فیس جمع کروا کے ایک چلان فارم آپ نے اپنے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ اس ایڈریس پہ سبمیٹ کروا دینے تو جیسی آپ اپنے سبمیٹ کروا دیں گے تو آپ کے سبمیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن ایسیپٹربل ہو جائے گی تو یہ آپ کے سامنے ایڈریس لکھا ہوا ہے یہ چاروں صوبوں کا لکھا ہوا ہے کہ ہر صوبے کا کون کون سی جگہ میں ڈاکومنٹ شیئر اور کمیٹ لازمی کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آنے والی کوئی بھی نیو اپڈیٹ سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکے تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی انسٹرکشن بھی لکھئے یہ بھی آپ پر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ